بسم اللہ الرحمن الرحیم مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترا من المومنین انفساہم و اموالہم بانا لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون وادن علیہ حقا وفی التوراة والانجیل والقرآن سلوات برلاللہ مولای کائنات بانی مجلس دیئے مسائی جمیلہ اپنی بارگاہچ منظورت مقبول فرماؤن تسالو گاناٹور آیا عبادت شمارووے مریے حسین حسین کر دے اور اٹھئے علی علی کر دے میرے بھائیاں ہو میرے میرے بانا ہو کدی منبر تی اوگل کیتی نہیں جیڑی آپ کسے مستند کتاب چھنا پڑی ہوئی ہوئے میں نے پہتا ہے میں اس مجمع کو سمجھے نا مولا توڑے بچیاں دی حیاتی دراز کرے ایک عالم وہ گزرے آئے جاندہ نہ آئی سیبت ابن جوزی اپنے علم تے کو بڑا نازہا ایک دن جمعہ پڑھایا جمعہ تو بعد ممبر تے بہ گیا مسجد اندر اتنا رشے اتنی گیترنگ پیر رکھن دی جانے اچھی آواز نالا دے لوگ آؤ کوئی مسئلہ ہوئے پچھو زمینہ توں اندر ہوئے زمینہ دے اتتے ہوئے آسمانے دے مسئلے پچھو میند سامن باستے حاضران دو جی مرتبہ دے ہے کوئی مسئلہ پچھنالا سارے نمازی انہیں چوب کر گئے جویں تسی چوب کر گئے ہو تیسری مرتبہ ایک مسئلہ پچھنالا بندہ تا کوئی نہ بولیا مسجد دی دیوار دے پرلے پاسو بیٹھنیاں نا اورتاں تیمنا اورتاں جگ بیٹھی آئی علی علیہ السلام دی ملنگنی مائیہ نوا دیے اے سلونی دا دعویہ میرا امام ہی کرے تے ملنہ ہی کرے اے مائی برکہ میں دے نا ملنگنی برکہ پایا پاکے مسجد دے وڈے دروازے چون سجے کھبے ٹردی مینبر دے سامنے آن کھڑی آدھی علامہ صاحبے تُساں دعویہ کیتا ہے ہاں میں کیتا ہے یہ آدھی ہے مسئلہ پوشنگ دییاں ہاں پوشنگ دییاں اے بی بی آدھی ہے میں اے ڈسو کے سلمان فارسی دی وفات کیتے ہوئی آئی میرے نال نال رانا ہے مجلس بھی نہیں آتی ہے علامہ صاحبہ دن مدائن اُس ٹائم علیہ السلام کیتے آن علامہ صاحبہ دن مدینے تے سلمان فارسی دا جنازہ کہیں پڑھایا علامہ صاحبہ دن علیہ 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 ازارہ میلہ تُنو اتنا سفر کر کے کیوئی ایک سے پہنچے آدھا جی پڑھایا علیہ آئی اسے کوئی شاک نہیں میری آل سمجھائے پڑھایا تھا علیہ آئی وہاں یتنا ہی سفر آئی علیہ السلام بھی ملنگنی آدھی ہے مدینے چوہا کے مدائن علی جنازہ تا پڑھایا تے ایک میت مدینے چرائے دے ہارے پہ آ رہا علیہ بھی اٹھائیں آئی علیہ اس دا جنازہ کیوں نہیں بڑھایا تھکی نہیں تھکی نہیں علامہ صاحب کبڑھی گئے آدھا مائی جی تین خامند بھیجی آئے نا بندیاں اچتے وات تیرے خامند تے لانتے تے جی توں اپنی مرزی نال بندیاں چاہ آئی ہیں وات تیرے تے لانتے مائی آدھی لامہ نراز نہیں ہونا جیڑی جمل چھ گئی آئی خامند تو پوچھ کے گئی آئی سبحان اللہ بڑی منظور مجلس ہے آج دی پاک مجلس دے اندر میں سورہ توبہ دی ایک آیہ مقدسہ جناب کے گوشت گزار کی تھی ان اللہ اشترہ من الممنین انفسہم و اموالہم بے ان لہم الجنہ یکاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون وعدن علیہ حقہ فی التورات والنجیل والقرآن ان اللہ اشترہ بے شک اللہ نے خرید لیا معلوم ہیا اللہ کوئی سعودہ پہ کرتا ہے میری گل بڑے گورنر سمجھائے تے جتے سعودہ ہوندہ پہ ہوئے اتھے چار چیز آدھا ہونہ لازمیں کڑیوں کڑیوں چار چیز آدھا ہوں ایک بندہ ہوئے سعودہ دے منہ اللہ دو جہ ہوئے سعودہ لمنہ اللہ تری جیو جنس مجھ ہوئے گاں ہوئے جیڑی شہی ہوئے تے چوتھا اس جنس دی قیمت ایک چار چیز آدھا ہوندہ ہے ہونہ اللہ پہ سعودہ کردہ ہے اللہ کدھی کافران آڑ گال نہیں کیتی اللہ منفقان آلوی کدھی نہیں گال کیتی جے کرنی پائے جاوے تھے نبی نواک نہ کول ہاں ہاں گال سمجھائے ہونہ اے میرا عزیز ہے وسیم عباس اس کو لے گھڑی میرے کو لے موبیل میں تھا یا سعودہ نہ کر لے یہ تو شاکرد بھی ہیں پتر بھی ہیں اے گھڑی منچہ دے موبیل تو لے لے سعودہ ہو گیا سعودہ اے گھر سمجھائے تاں تو انہوں سارے مضمون دی سو میں جامنی میں موبیل دے دیتا گھڑی وسیم تو لے لے ہون گھڑی دا مالک میں موبیل دا مالک باہ میں موبیل لگا بیٹ چھڑے باہ میں بڑے پیران دے چھڑے گھڑی دا مالک میں باہ میں بیٹ چھوڑا باہ میں میں عزیز انہوں دے چھوڑا وہ تو میری مرضی اللہ پہ کردہ سعودہ ان اللہ اشترہ بے شک اللہ نے خرید لیا کہ خریدی اس تے کے دے کولو خریدی اس من المومنین مومن دینا اللہ سعودہ پہ کردہ تے کے لئے اس تے کے دیتا انفسہم اللہ نے مومن دی جان خرید لئی وَأَمْوَالَهُمْ تے مومن دا مالوی اللہ خرید لیا تے دیتا کے اس بے اَنَّ لَهُمْ مُلْجَنَّةَ جنت اس دے حوالے مومن نے کردی تیس کہڑا مومن یکاتلون فی سبیل اللہ جڑا اللہ دی راہ جہاد کردہ ہے جنگ کردہ ہے فَيَقْتَلُونَ وَيَقْتَلُونَ جیڑا اللہ دی راہ ج قتل کر بھی دندہ ہے قتل ہو بھی جاندہ ہے اُس نال اللہ کی تے سعودہ اللہ لیلے جان دے دیتی جنت بامِ تین دے دے بے بامِ مَن دے دے بے بامِ ان دے دے سبحان اللہ بڑیاں بڑیاں جنگاں ہوئی ہیں سب دون جڑی مشکل جنگ ہوئی ہے نا اوہائی جنگِ خندق اے میری گل سمجھائے اِس جنگِ خندق اچھ قریشی سارے نبی دے مقابل اچھ مکہ دے قریشی بنی غطفان آلے یہودی بھی مقابل اچھ بنی قریضہ او بھی مقابل اچھ جتنی فیملی آئی خائبر دے یہودی بھی مقابل اچھ اینج کیوں نہ آکھاں ساری دنیا حقا سے تے محمدِ عربیدہ ساٹھے سات سو بندہ سلمان فارسی آدھا ہے یا رسول اللہ یہ تے لکھاں دی تعداد ہے چاہاں ویسن سارے جو اکٹھے پہ ہوں دیں انج کراں ایران دا رواج ہے جو بندے تھوڑے ہو مرنا تے شاید دے باروں خندق چکڑ دیں خندق ہاں کھٹو خندقی نہ بڑی لمبی چھوڑی یا سیپاس مدینے دے اوہ کھٹ لئی سبحان اللہ ساڑھے ساتھ سو بندہ بیٹھا ہے دیکھ گا ہی دے بھی پک دییاں پہیان اوہ دے بھی ناؤ سو دیکھ مار کے دھری ہوئیے ابو سفیان آدھا ہے اکرما کامیر نیئر میڈیئر پریا اکرما عام بندہ نہیں ابو جیل دا بترے تین سدین دین حدیث سالی مشین واہب دمیا نوفل کینہ کو تاریخ نال باستہ تم بھی آ انجھ کرو اترائے بھی جاؤ پھلا پتا کرو نا نبی دی فوج کی ہو جیتے کٹنی ہے کی تکی پہ کر دین اوہ سمجھتا ہم دی بھئی ہے نا اترائے طور پہ خندق ڈٹھی آدھے نیس تو 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 گھوڑے بھی نہیں ٹپنا ویک ویک کے نبی پاک کرسی دے بیٹھے ہو سجے پاس شیعان دا پہلا امام زمین تے بیٹھا ہے تریوی سال دن عمر جناب علی ابن ابھی طالب دی اکرم آدھے دیر وے خندقائی نہیں لوڑا ہو چلا اے واپس آگئے ابو سفیان آدھے دا سو کتنی ایک فوج ہے واہ دو روٹو رہنا میرے نا آلو ترائے قدم چار قدم چاہ کیا دا ہے دویاں گلنو چھاڑ ایک گالے میری نہ بھولیں اوہ محمد مصطفیٰ تا بیٹھین کرسی تے تجڑہ سجے پاس زمین تے بیٹھینہ اتنا علی ہے آپ آدھے رو بھائی شانہ بستے رو اتنا علی ہے یہ آدھے چھوڑ کی کرنا ہے آدھا ہونتا جوانے جیسے لے پیدا ہویا آنا تروں دیا دا ہائی علی میرا پیو بتان دے خاک لائے کے سرم دانی لائے کے تے پامن لگا دی اکھی ہے سرما تے ایسے اے ہو جو ہی چاٹ ماری آئی مردیاں تا ہی میرے پیو دی کھکھاڑی اسی دی نہیں ہوئی ہونتا جوانے آنی آباد رو بھائی سبحان اللہ ابو سفیان آتا ہے اور آو نا میرا ناوٹ رہے امبر ابن عبدالباد لیٹے ہوئے آئی پیر دی ٹھوک کر مار کے ابو سفیانہ دے ہوئے اٹھے یو تا کھلو رہے آٹھانویں سال دا جمان تے کتاباں لکھ دیا نا ہزار بندے نال حک اللہ لڑ دا ہی ایڈا کافر دلیر آئی آدھے چاڑھا گھوڑے تے مقابل جوان جو اے ساڑھے ساتھ سو بندہ تیرے کی کیڑی شائے اس گھوڑے تے زین رکھی رکاب پیر پاہ میں لگا اکرم آگوں آگیا آدھے انجھ کارو جاندہ پہ ہیں لڑین واسطے تے کچھ کھا دی جا آئی چاڑھے جو دیکھ گا پکی ہوں اے آدھے نہیں میں بہنا تباتہ مار مار کے آسا وطاق اے سیلے اکرم آدھے واللن تین علی نا دے سی کچھ چکھی جا چنگی گل لے آب ادھے رو بھائی سبحان اللہ آدھے نارے پائن تینی سوالا گنا اے آدھے نا دین علی نا دے سی اے کچھ چکھی جا اے آدھے میں ویکتا سہی مہونے آئیم اے سا کیا آمن تین علی نا دے منا گوڑے تے چڑھ بیٹھا گوڑا بجائندہ بجائندہ خندق عبور کر گیا گوڑے تے لے بیٹھا سادمار کے آدھا یا رسول اللہ کہہ انہوں میرے مقابلے چھ بھیج رسالت امام فرمائے دین تو ہڈے چھوے اوہ میرے فوجیاں ہوگئے تو مقابلے چھوے بنجیں سوم من بک من ہوم یون علی علیہ السلام کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں نے بھیجو جناب فرمائے دین تو بیٹھ جا علی علیہ السلام بہ گئے نبی پاک فرمائے دین اوہ مارکہ اوہ اٹھوے تے مقابلے جاؤ تے جیڑا اس لانتینو قتل کر سی میرے بعد وسیع رسول ہو سی آباد رہو بھائی شاء اللہ بستے رہو مارکہ بیٹھیاں دیکھ گا دے اوہ لیتے ایک بندہ آدھا ہے گا سمجھی نے رسول دی اوہ دی سلا آئے مار گھتے سی اے ننو تے وسیع تمہ بڑھاؤن آئے علی نو ایک لانتی آدھا ہے توانا نہیں بتائے کہ ایڈا دلیر ہے ہماری بن عبدالباد ایک باری کافلہ لئی امدائی ایک چالی بندے ڈکیٹ پائے گئے کافلہ لٹن باستے تے ایسے ڈاچی دا توڑا فاد لیا پہر توں بوا بوا کے چالی بندے کوئی باج گئے کوئی مار گئے اوہ بھائی بڑا ہو کھا کامیے دے مقابلے دو جیوار جناب فرمائے دے توڑے چے کوئی کوئی نہ اٹھے آ اے لانتی آدھا محمد یہ میرے مقابلے کوئی نہیں امدہ آپ لگا جگڑا مقاہیے اوہ سلی علی علیہ السلام کڑے ہوگا جناب آکھے یا رسول اللہ آج میں خدی محمد بڑھا کہتے مقابلے بھیجے جناب آکھے علی خائم چاہ خائم دے اندر آئے اپنا چولا علی رن دیتا علی دا چولا آپ پایا اپنا پیرہن دیتا سر تے دستار دیتی تیار کیتا زیرہ پائی سر تے خود رکھیا باہر نکل آئے خائم چون نبی پاک فرمائے دے سر تے ٹوپی لانا علی ٹوپی لائیے اے دستار جیڑی میں بننا نا اے بان سر تے خائم دے باہر آکے نبی نے علی دے سر تے دستار بننی شروع کی تھی ایک نمازی آدھا جی اے جگہ بھی اندیر سلوار بھی اندیر جتی بھی اندیر تے پگڑی بار آکے دی وجہ نبی پاک فرمائے دے میرے بعد نہ جتی دا چگڑا ہونا نہ کمیز دا چگڑا ہونا چگڑا ہی سے پگڑی دا آب آدھرو بھائی وردی تیار کر کے رسالتِ مابنِ ٹورِ عالین ہاتھیں تلوارِ زیرہ پائی ہوئیے سفر کر دے آن دین کوئی ادھا افضلِ وسیعین پہ ویند ہے کوئی ادھا وسیلتِ غافلین پہ ویند ہے کوئی ادھا وسادقین پہ ویند ہے کوئی ادھا اکبر المحسنین پہ ویند ہے کوئی ادھا یاسوب الدین پہ ویند ہے کوئی ادھا کائنات دا امیر الممنین پہ ویند ہے نبی پاک فرمائے دے نہیں نہیں آج میں محمد تب اچھو برزال ایمان کلہو الالکفر کلے آج کل کفر دے مقابل کل دا کل ایمان جا رہے ہیں آب آدھرو بھائی اعلان تکھڑا ہے علی علیہ السلام آگئے جناب فرمائے دے تو اعلان کی تو ہے بترہ شرطہ کو مناویت ہکم منسا ہاں بالکل پہلی اشارت ہے یہی میرے نہ جانگ نہ کار مری ویسے اے ادھے یہ نہیں ہو سکتا علی علیہ السلام فرمائے دن انج کار کلمہ پڑھ لے نبی دا بچوانے اے ادھے بھی نہیں ہو سکتا علی علیہ السلام آگئے دن میں شیعہ دا پہلا امام تو انج کار پہلے وار تو کر لے بعد اچھ میں علی چکر سا میری نیت تھا تو بچ جامعہ یا دا ٹھیک ہے گل منظور ہے اس تلوار چاہی دوں ہتھا نال عمر ابن عبدالواز نے جی میں وار کیتا نا علی علیہ السلام زمین تبہ گئے ٹوپی دے وچ آ کے وار لگا پاک امام نے تلوار ماری اس دے لانتی دے دوں پیر کٹی گئے امود بھار ڈھہ کے آ پچھو ایک بندہ بھجدہ آمدہ ہے او دورو آدھا یا علی میں آئیوں اٹھا اور بڑا من لگا میں آئیوں علی میں آگیا اے پچھو بھجدہ آمدہ علی علیہ السلام عمر ابن عبدالواز دے سینے دے اٹھے اپنا زانو رکھے آئے آکے آجن واقتہ ہی کلمہ پڑھ رہے تے پیر محمد عربی دوں میں تنمیں انہیں بڑھوا دے نا آب آدھ رہو بھائی شاہ اللہ بستے رہو آہا آہا سینے دے زانو نماز یہاں دے یا رسول اللہ پتہ نہیں علیہ کی دے گیا ہے اوہ وکھو نا عمر ابن عبدالواز میرے لو ساڑھے 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 لو نیریاں پہ ویدھا ہے پتہ نہیں ساڑھے لو کی بڑھا سینے علیہ پتہ نہیں کی دے گیا ساڑھے لے ساڑھے لے ساڑھے لے گھبرا ہو نہیں علیہ واپس آو ویند ہے علیہ علیہ سلام لانتی مار کے واپس آئے فرمایا ہاں آجائی وقت ہے یو عمر پرزہ کلمہ نبی پاک دا یا دائے نہیں ہو سکتا علیہ سلام نے دو ہتھنا تلوار نفی وار کیتا اس دو ٹکڑے کیتا محمد عربی تکوسی چھٹ گئی جناب فرمایا ضربت و علیین فی جوم الخندہ کے افضل من عبادت سکلائن آج دی علی دی ہک ضرب دنیا دیا عبادت وفضل ہے امام ہو تیجی ہو سوچ کے امام بناوی اے نو ماشا راہ دن گیا امام ہو پچھے پچھے تونوں میں امام ہو نا کیوں خیرت ہے آج ساڑی پندرہ نیک گھاٹ گئی امام سوچ کے بناوی جو ماشا دی کسی ملانگ دی گھاٹ دی بن جن جناب آسین ملانگ نیک 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 آج سامنے دیکھو بدی نیک بدی کسی نیک اور جناب فرم ایسے کسی نیک نیک گھاٹ جی ڈیر سو نیک گھاٹ اور سرے تیرا امام فرم ایسی آج سامنے میرا ڈھیک لگا کھلا نیک نیک سونی سونی یہی سلوات پڑھ لو خاندانے اچھا اے تو بڑا پرانا کسیدہ ہے اے تو لکھا نڑا ہی مرگ گئے ایک دوچہ پڑھے گی اچھا چلو آجے ہی پڑھ لیں نیام نعرہ تکریح نعرہ 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 آئے نعرہ اے مرہوم مغفور غلام علی لنگا صحیح دا لکھوا کسیدہ آج توں ہیک سو تری سال پہلے دا لکھوا کسیدہ دیکھو او لوگ اے مسالیہ تبہ شہری کر دے آج گا تو بندے تہارت بھی نہیں کی تھی دیکھو محنت دیکھو اور کس انداز ازاکری کر دے آنی آسان دنیا نویچ چونے چونے کے رہا پر بنائے اے آسان دنیا نویچ چونے کے رہا پر بنائے پر بنائے اہنے ولاؤ انہ قرآنن سیرات بہل جبالو اکتیت بہل عرضو اکلہ ما بہل موتا تائی پہ آدھا جنات ہو کر قدم دی مار کے مرد جیوائے اہنے عبادرو بھائی وسنیاں رانو جائیں جتا میرے پیران دا ذکر ہووے ایک مصرہ جنگے خیبردہ جناب دے گوشت گزار کرنا چانا مارے آمارے ہبے تلچ خیبردلٹ پئیے مارے ہبے تلچ خیبردلٹ پئیے کھلا جاں دارے کلیوچ فال جتا جب بھائیے کھلا جاں دارے کلیوچ فال جتا جب بھائیے جھٹیاں جھانگا جھٹیاں تانگا جھٹیاں لانگا سڑیاں پانگا لی گھر دن تلات رکھ کے زوری قضا میں پڑھائے ہوئے ہیں نا عبادرو بھائیو رکھ کے زوری قضا میں پڑھائے ہوئے ہیں نا وہ لوگ چلے گئے کیسے لوگ آنا وہ اگر چاہنے زمین کو کر سما چھوڑے اگر چاہنے زمین تو کر سما چھوڑے فقیرہ کو یمن دا شاہ بنا چھوڑے فقیرہ کو یمن دا شاہ بنا چھوڑے خدا گفار کتا مختار تمن سرداری علیکو یار ید اللہ بڑھ کے کئی باری لتھے ہوئے سے جو بلائے ہوئے ہیں نا عبادرو بھائی کیسے لوگ کروئے لتھے ہوئے سے جو بلائے ہوئے ہیں نا بڑی مہربانی بھائی بڑی پترہ مہربانی سبحان اللہ کئی روندے مر گئے شاہ کو عزیزاں کو ٹائم دے ماں غاسے بنا 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 بس دو وینڈ سن لو میں ممبر عزیز دے حوالے کرا یارا محرم دا دینے کربلا توں اڑھائی میل دور ایک عیسائیاں دی وستی آئی سرگیدہ ٹائم پادری اٹھے ہے روندہ روندہ دروازہ کھٹ کھٹا ہے آس ودو جا وطری جا لوگ باہر نکلے پادری صاحب خیرت ہے پادری روندہ ہے بلندہ نہیں آتے سارے دی رہے تھے چلو میرے دی رہے تھے سارے چلو سارے دی رہے تھے ہو گئے اکٹھے سائن خیرتہ ہے ادھا آج رات سکتا اگے اگے نبیان دا سردار محمد مصطفیہن ہتھانتے تاج آئی سیرچ مٹی آئی پچھے پچھے عیسیٰ نبی ٹردیان دیان عیسیٰ نبیہ کیا یہ سارے دی سردار ہے اتھا ڈھائی میل دور ہندہ پوتر حسین تتی ریتے پیوئے ہیں آئے بھائے بھائے آئے بھائے بھائی آئے بھائے بھائی بس دے رہو لاشاں دوبتے پہیاں اندھیا بھینی قید ہو کے ٹھول گئی ہیں شام اندھیا لاشاں تو دفن کرو چاں پادری آدھا سارے بیلچے گننا ہو تلواری بھی گننا ہو بیلچے چاہ کے تلواری چاہ کے ٹردے آندے نگے گے پادری ایک ٹیبا چڑھیں وات ٹیبا لتھیں دو جا ٹیبا چڑھیں وات ٹیبا لتھیں پادری آدھا ہے کنکر بنو آدھن خائر تا ہے پادری رو کے آدھا ہے جو پادری آنکھیاں کم اپنی کون تلواری چاہ تلواری چاہ دواری چاہ کے چاہ چاہ پادری آدھنا کیا کم اپنی کون بیٹھ گیا ہو کہ روز خیال ہے گیری روزم والا یعیی بی بی ات پاک رسول دلال ہے اللہ شاندی ویٹھ روز عمد عیبا آنکھ کھول کے سارے بیٹھ والے کوئی اجازہ غائب ہو گیا پھڑا گیا کہ پادری پچھے پچھے حیسائی دردے ہو دریا دیکھ کنارے تھے ایک لاش بھئی جندہ سر بھی نال کوئی نہیں بادو بھی نال کوئی نہیں اکسپی اوئی مشک کھول بھئی پادری آدھا ہے فوج دائے معاشقیوں سی وٹردائے ایک لاش جوان دی لاش آئی سینے تے ہاتھ رکھیو اس پادری آدھا ہے مات چاہیے تلے کاغذ دا پرسانہ سے رائے پڑھیں لگاں لاش علیہ آوازان ہے سیزادی دیتا نکھاتے ہی نہ بڑی دے دائی نئی سردار کےڑا ہے مولا حسین دی لاشتے آئے جندہ روخ بیت اللہ دے پاس پادری آدھا ہے سمجھ گیا یا حسین رسول دا نباس ہے حسین دے سینے تے ہاتھ رکھیاس پادری آدھا ہے مسلمان نہ سئی انسان سمجھ کے سختے وہاں اطلاع ہے تو سا دیکھو ہاں نصرانی مولا وہاں اور کنے کر دے آئے بھائیں تیڑی بھائیں دے بدلے کول کام دی عورت مانے ماں قید کرو میں سنے آئے جھڑے کان جھل کے ٹور گئی تیڑی لاشتوں آؤ لگے بھائیں اللہ اللہ نتول اللہ لکھوں میں سوالے بھائیں